بسم اللہ الرحمن الرحیم قوانی سے پڑھ سکیں گے تذکیر و تانصیت کے مطابق افعال کا جملوں میں استعمال کر سکیں گے متراتب اور متزاد کا فرق سمجھ سکیں گے اسلام صفت کی پہشان کر سکیں گے اور کہانی کے اجزاء کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہانی تحریر کر سکیں گے اور کسی بھی واقعی یا کہانی کو اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں گے پیانے بچو آپ یہ سوچیں اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو علم یا دولت سے کیا چیز حاصل کرنے کا شوق ہے اور کیوں جی بچو یہاں پہ آپ سب نے مجھے مختلف جواب دیئے کہ کچھ بچو کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے اور کچھ کو دولت اسی طرح آپ لوگ یہ مجھے بتاؤکے کہ کیا کبھی کسی کو مصیبت میں دیکھ کر آپ نے اس کی مدد کی ہے جی بچو اس کے بعد ہم کریں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سبق پر موجود ہم حقایات جو ہے وہ شیخ سادھی کی نے لکھی ہیں شیخ سادھی جو تھے پیارے بچو ایران کے شہر شیراز کے رہنے والے تھے ان کا اصل نام شرف الدین تھا اور انہوں نے بستان اور گونستان کے نام سے فارسی زبان میں دو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا اُدل ترجمہ بھی مل جاتا ہے موجود سب سے پہلے ہمارے پاس جو حقایت آتی ہے وہ محنت کے بارے میں ہے کہ خاتم تائی جو تھا وہ عرب کا مشہور سکھی انسان تھا سکھی انسان کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان کو ایک دن اس نے چالیس روم سباہ کیے اور بہت سے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی کھانا شروع ہونے سے پہلے جو تھا وہ کسی کاؤں کی غرص غرص کہتے ہیں پیارے بچوں نیت کو جنگل چلا گیا کہ وہ کسی کاؤں کے لئے جنگل چلا گیا اس کی نظر وہاں پر ایک لکڑھارے پر پڑی یعنی وہ شخص جو لکڑیا کارتا ہے اس کو لکڑھارا کہتے ہیں جو لکڑیوں کا گٹھا باندھ رہا تھا تاکہ اسے بیچ کر روزی کما سکیں حاطتہ نے پیارے بچوں سے کہا آج بہت سارے لوگ ہاتم کے دستوں خواہ پر جمع ہیں تو بھی جاؤ اور ہاتم کے مہمان بڑو اس پر جو لکڑھارا ہے وہ کہتا ہے کہ جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ ہاتم تائی کا احسان نہیں اٹھاتا یعنی محنت کی کمائی میں پیارے بچوں بہت زیادہ بربت ہوتی ہے کے بعد ہمارے پاس دوسری حقائط ان کی آتی ہے شکر کہ شیخ سادھی کہتے ہیں کہ اصول علم کے لئے یعنی علم کے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے وہ شیراز سے بغداد پیدل جا رہے تھے چلتے چلتے جو تھا وہ کہتے ہیں کہ میرا جوتا گز ٹوٹ گیا میرے پاس وہ کہتے ہیں کہ اس کو پہنا نامنکن ہو گیا میرے پاس نئے چودے خریدنے کے پیسے بھی نہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ننگے پہنچ چلتے چلتے ہیں میرے پہنچ زب بھی ہو گئے اور تھک کر میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے گلا کرنے لگا گلا کہتے ہیں شکوا یا شکایت کو کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تُو نے مجھے رقم دی ہوتی تو یوں پیدا سفر نہ کرنا پڑتا نہ میرا جوتا ٹوٹتا اور نہ میرے پاؤں سفی ہوتے اور نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنے پڑتی وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک مذہوش شخصی کھائی دیا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے اور وہ اپنے دھرڈ کی مدد سے زمین پر خود کو گھسیڑ رہا تھا دھرڈ بچوں کہتے ہیں جسم کا نجلہ حصہ اور میں نے جب یہ کہتے ہیں کہ منظر دیکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہے میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں چل پھر بھی سکتا ہوں کام بھی کر سکتا ہوں کیا ہوا اگر میرے پاس رقم نہیں یا سواری نہیں یا جودے نہیں اس خیال سے وہ کہتے ہیں پیارے بچوں کہ میرے نے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا اس کے بعد ہمارے پاس حقایت آتی ہے علم الدولت وہ بتاتے ہیں کہ مصر میں دو بھائی تھے ایک کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا اور دوسرے کو مال و دولت جمع کرنے کا شوق تھا علم کا شکین یعنی شوق رکھنے والے کو کہتے ہیں شکین علم بن گیا اور مال کی محبت رکھنے والا شاہی خزانچی بن گیا خزانچی کہتے ہیں خزانے کی حفاظت کرنے والے کو ایک دن دولت مند بھائی نے اپنے علم بھائی کو حکارت سے دیکھتے ہوئے کہا حکارت پچھو کہتے ہیں نفرد کہ نفرد سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم تو خزانے کے مالک بن گے اور تو مفلسی رہے مفلس کہتے ہیں غریب ہو علم نے اس کے بعد میں جواب دیا کہ بھائی چان میں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں یعنی نبیوں کی میراز کہتے ہیں وراثت علم عطا کی ہے کیونکہ آپ بچوں جانتے ہو کہ پیغمبروں کی میراز علم ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مولم بنا کر بھیجا تھا لیکن آپ کرون کی میراز یعنی دولت پر فخر کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بچوں قائد آتی ہے حقیقی طاقتوار حقیقی یعنی اصل طاقتوار کہ ایک بزرگ نے ایک پہلوان کو دیکھا جو سخت حصے میں کسی کو برا بھلا کہہ رہا تھا بزرگ نے پوچھا پہلوان کو کیا ہوا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ اس سے کسی نے کوئی ناکوار بات کہتی ہے ناکوار بات کہتے ہیں کہ ایسی بات جو اچھی نہ لگے بزرگ نے فرمایا یہ کم بک دو چار من کا وزن تو وہ اٹھا لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا پیارے بچوں ان حقایات سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ محلت کرنے والا انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے بچوں سیکھا کہ علم پیغمبروں کی میرا اس لیے علم کو دولت پر بڑھری حاصل ہے یعنی علم ہمارا کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ حقیقی طاقتور وہ ہے جس میں صبر اور برداشت کا مات آئے یعنی بچوں ہمارے اندر کسی بھی بات کو برداشت کرنے کا صبر ہونا چاہیے اس کے بعد بچوں ہم کتاب پڑھائی کریں گے بات دنائی کی تلفز سیکھے میں ہے سخی گٹھا دسترخوان احسان گلہ مزور دھڑ حکارت خزانجی محنت آہاتم تائی عرب کا مشہور سخی انسان تھا ایک دن اس نے چالیسوں سبا کیے اور بہت سارے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی کھانا شروع ہونے سے پہلے وہ کسی کام کی گھر سے جنگل میں گیا وہاں اس کی نظر ایک لکڑھارے پر پڑی جو لکڑیوں کا گٹھا باندھ رہا تھا تاکہ اسے بیچ کر روزی کمائے خاتم تائی نے اس سے کہا آج بہت سارے لوگ خاتم کے دس سکھا پر جمع ہیں تم بھی جاؤ اور خاتم کے مہمان بنو لکڑھارے نے کہا جو شخص اپنی محنت سے روٹی کھاتا ہے وہ خاتم تائی کا احسان نہیں اٹھاتا ہے اسی طرح بچو آپ نے کتاب پڑھائی کرنی ہے کتاب پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پیارے بچو ہم اس سبق کی مشک شروع کریں گے مشک بھی ہمارے پاس ہے کہ ان الفاظ کے معنی سمجھے اور جملے بنائیں کہ الفاظ کے معنی پہلے ہم نے پڑھنے ہے سمجھ دیا اور پھر جملے بنانے پہلا لفظ جیسے سکی اس کا معنی ہے پیاس یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کٹھا خاص یا لکڑیوں کا بوجھ اسی طرح اس کے بعد ہم نوال لکھیں گے بات دنائی کی جملے بنائیں الفاظ اور جملے ہیں الفاظ ہم الفاظ سے سکی جملہ اس کا ایک ہاتمتائی بہت سکی تھا اسی طرح باقی الفاظ کے جملے آپ لوگوں نے اپنی کافیس پر لکھنے ہیں بچو آپ لوگوں نے الفاظ کے جملوں کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو سرگرمیاں ہیں ہم اس کی پارٹ ٹو میں کریں گے نیکس یہ کریں گے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ